اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم بات کرنے والے ہیں روائل کرون یہ کیا چیز ہے کافی لوگوں نے اس کا یلہ میں نام سنا ہوگا اور کافی لوگ لگا کے بھی گھوم رہے ہوں گے لیکن کافی لگانے کا سوچ بھی رہے ہوں گے لیکن ان کو ایک چیز نہیں پتا وہ میں یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں کہ ان کے کافی لوگ جو اوپن کر کے پھر رہے ہیں ان سے جا کے پتا کریں اس کا سین کیا ہوتا ہے جب وہ اوپن کر لیتے ہیں تو پھر پشتا رہے ہوتے ہیں تو سمپل میں اپنی ایک آئی ڈی کو اوپن کر لیتا ہوں تو جو روائل ہوتا ہے میری نظر میں وہ یلہ کا گلام ہے بات سمجھ رہے ہیں وہ کس طریقے سے میں سمجھا دیتا ہوں سمپل سا ہم آئی ڈی پہ کلک کرتے ہیں یا روائل یا کرون جس کو آپ لوگ بولتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ روائل ون ہے تو روائل ون یہاں پہ روائل ون کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ٹوٹل چاہیے ہوتے ہیں سات ہزار پوائنٹ جس طریقے سے میری اس آئی ڈی کے اٹھارہ سو چھ پوائنٹ ہو گئے ہیں تو یہ پوائنٹ کہاں سے ملتے ہیں یہ ملتے ہیں پرچیزنگ سے سمپل سی ایک بات سمجھا دیتا ہوں یہ فیفٹی تھری کے اگر پرچیزنگ ہم کرے نہ تو اس سے ہمیں ملتے ہیں سات سو پوائنٹ مطلب ہے کہ روائل ون کو اوپن کرنے کے لیے فیفٹی تھری کے والی دس پرچیزنگ کرنے پڑے گی فرض کریں اگر ایک پرچیزنگ آپ کو فیفٹی تھری والی مل رہی ہے تیس ہزار گی تو ضرب دے دیں تیس ہزار کو ضرب دے دیں دس سے دو لاکھ تیس ہزار آپ کو ڈیمٹ پرچیز کرنے پڑیں گے اس کے بعد جا کے آپ کا روائل ون اوپن ہوگا بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی کہ روائل اوپن کر لیا تو ہمیشہ کے لیے رہے گا ایسا نہیں ہے ہر تین مہینے بعد اس کی مینٹین نیس ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو ایک ایڈی اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں روائل والی صحیح ہے تو یہاں سے ہم ایک روائل کی ایڈی اوپن کر لیتے ہیں تو سمپل سی ہم نے ایک ایڈی یہاں پہ روائل جس کا آوان اوپن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اوپن ہونے کے بعد اس کا جو ٹیم ہے کہ دو ہزار چوبیس تیسرے مہینے کی انتیس ڈیٹ تک یہ روائل رہے گا اگر اس کے بعد اس بھائی نے پرچیزنگ نہ کی اس کو مینٹین کرنے کے لیے دو ہزار تیس پوائنٹ اور چاہیے یعنی کہ ہر تین مہینے بعد اس کو مینٹین نیس کرنا پڑتے ہیں اور روائل ٹو اوپن کرنے کے لیے اس کو چاہیے بیس ہزار اٹھارہ پوائنٹ چاہیے بات سمجھ رہے ہیں مطلب ہے کہ روائل ون تو سات ہزار پوائنٹ کا ہوتا ہے اسی حساب سے روائل ٹو چونتیس سے پہنتیس ہزار پوائنٹ کا ہوتا ہے مطلب ہے کہ ایک طرف ہم روائل ون اوپن کریں دوسری طرف روائل ون والے روائل ٹو اوپن کرنے کی جگہ پہ روائل ون فائف اوپن کر لیں مطلب ہے کہ روائل ون اوپن کرنا بہت آسان ہے سات ہزار پوائنٹ تو آپ کر لوگے کافی لوگ سوچتے ہیں روائل ٹو تک جائیں گے بات وہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی روائل ٹو کو بھی منٹین کرنا پڑتا ہے بے شک روائل فائف ہے جب تک منٹین نہیں کروگے وہ آپ کا نہیں رہے گا ہر تین مہینے بعد منٹین کرنا پڑتا ہے روائل ٹو کو پانچ ہزار پوائنٹ سے منٹین کرنا پڑتا ہے مطلب ہے کہ ہر تین مہینے بعد روائل ٹو کے لئے پانچ ہزار کرون پوائنٹ یا تو ڈیمٹ سے پرچیز کر سکتے ہو یا جو آج تک آج کل ایک چیز مل رہی ہے کرون پوائنٹ سیوے ملتے ہیں تو وہاں سے بھی پرچیز کر سکتے ہو تو اس میں ایک کافی روائل کی کیا خصوصیات ہیں یہ چیزیں سمجھا دیتا ہوں ایک تو اس کا لاؤگو ملتا ہے یہ کسی بھی روم کی ڈی پی کو جو ہم لگاتے ہیں اس کو زوم کر کے سیو بھی کر سکتا ہے اس کا یہ تو ایک لاؤگو مل گیا یہ جو فریم ٹائپ کا ہوتا ہے لاؤگو مل گیا اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لاؤگو لگا ہوا ہے اور تھوڑا سا ایک اور چیز میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں روائل ایٹم ہوتے ہیں وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں ڈسپلی آن ٹاپ یعنی کہ جس روم میں میں انٹر ہوں گا ٹاپ پہ نظر آنگا اچھا اس کے بعد یہ روائل فریم مل گیا اچھا ڈائس مل گیا ٹیم مل گئی پن فرینڈز آن ٹاپ پہ جاتے ہیں ہائی لیور ایکس پی ملتی ہے اگر ایک روم کے بیس یعنی کہ ممبر بیٹھ سکتی ہیں مطلب ایک چھوٹا روم ہے اس میں بیس ممبر کی انٹری ہوتی ہے تو یہ روائل والے انٹری کر سکتی ہیں سمجھا رہی ہے اور روائل سٹیکر بھی ہوتا ہے جیسا کہ سٹیکر بھی میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ تو اویل بل نہیں ہوں گے اولڈ ورجن میں نے ایڈی اوپن کی ہوئی ہے تو یہاں پہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ڈائسز پہ چلتی ہیں جیسا کہ آپ نے یہ ڈائسز دیکھے ہوں گے روائل والے تو یہ بھی روائل والے ڈائسز فری میں اوپن نہیں ہوتے بات سمجھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ روائل ون والا ڈائس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جب روائل ون آپ کا اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہ آپ کو ڈیمنٹ پہ شو ہوگا یارہ ہزار نو سو اسی ڈیمنٹ کا ہو رہا ہے اسی حساب سے یہ روائل جب ٹو اوپن ہوگا یہ ان کو بھی ڈیمنٹ پہ ملیں گے یہ فری میں نہیں ملتے کافی لوگ سمجھتے ہیں جب روائل ٹو اوپن ہوگا یہ بھی فری میں مل جائے گا یہ نہیں ہے یہ دیکھیں روائل ون اوپن ہے اس کے ڈیمنٹ شو ہو رہے ہیں یارہ ہزار نو سو اسی یہ اتنے ڈیمنٹ ہے جتنے کا یہ والا آیا ہوا ہے یارہ ہزار نو سو اسی ٹیگر رولنگ والا آیا ہوا ہے یہ باقی اس سے بھی زیادہ ڈیمنٹ کی ہیں بات سمجھ رہے ہیں اور ہم کسی رو میں انٹری کرتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ روائل ون زوم کیسے کر سکتا کسی کی ڈیپی کو یہاں سے کسی کے رو میں ہم انٹری کر دیتے ہیں یہاں سے کوئی چھوٹا سا روم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ڈیپی مکمل اس کی نظر آ جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں روائل ون والے کسی کی بھی ڈیپی کو یہاں سے سگینش ہو لے سکتے ہیں جس نے جو بھی ڈیپی لگائی ہو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی وہ جو ڈیپی لگائی ہو یہ سارے کی ساری ڈیپی آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ اس بھائی نے لگائی ہوئی ہے اس کی ڈیپی پر کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ کا روائل ہے یہاں اس کی ڈیپی پر دوبارہ کلک کرو گے تو یہ اس کی ڈیپی آ جائے گی تو یہی چیز ہوتی ہے روائل والوں کے لئے ڈیپی نکالنا مشکل نہیں ہوتی یہ دیکھ سکتے ہیں روائل والے روائل والے کوئی ڈیپی نکال سکتے ہیں یعنی کہ ان کو کسی سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں بڑھتی تو یہ چیز ہوتی ہے روائل کی اس کے علاوہ بھی باقی انشاءاللہ ایک ویڈیو بناوں گا جس میں ایک سے لے کر فائف روائل تک تمام خصوصیات بتا دوں گا کہ ان کے کیا سین ہوتی ہیں تو امید ہے بات کی سمجھ آگئی ہوگی جن لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ روائل پرمننٹ ہوتا ہے تو ان کا یہ جو خواب تھا ٹوٹ گیا ہوگا تو روائل پرمننٹ نہیں ہوتا ہر تین مہینے بعد اس کی منٹین نیس کرنی پڑتی ہے اگر روائل ٹو کا خواب دیکھ رہے ہو تو پھر تو بچوں اپنی زمینیں بیج دو سچی کہہ رہا ہوں جتنی جداد آپ کے حصے میں آتی ہیں بیج کے دو سال تو روائل مزے سے چلاو اور ہستے رہے مسکراتے رہیں اور سکرین پہ میرا نیو نمبر ہے اس پہ ویٹس ایپ بنا ہوا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں نیو ویٹس ایپ گروپ لنک ہے اول والے سارے کریش ہو گئے ہیں ویٹس ایپ گروپ تو نیو میں نے بنایا ہے اس کے ڈسکرپشن میں لنک بھی مل جائیں گے تو اس پہ جوائن آپ ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر دیں اور ایک اچھا سا پیارا سا کمیٹس بھی کر دیں کیونکہ آپ کا کمیٹس میرے لئے بہت سپیشل ہوتا ہے اللہ حافظ